السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ ان حضرات نے ابھی تک دروش شریف نہیں پڑا وہ بھی ساتھ مل جائیں اور بابا زب لند پڑھئے سلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سید یا حبیب اللہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وبارک وسلم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا توسا مان گیا اور اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مدعا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو جب سے مانا ہے تو پھر محبوب ہی کی طرف توجہ ہے نہ کسی اور کی تہذیب نہ کسی اور کا رنگ نہ کسی اور کا انداز پس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجانے چلے کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نارکونی بردم وسلامن علیہ ابراہیم اے آگ تو تھنڈی ہو جا پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا آگ تو اللہ ہی بجاتا ہے وہی بجانے والا ہے چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا کترہ بھی قبول ہو گیا ہے میرا کترہ ہم اپنا کترہ ڈالنا چاہتے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے ہم اس جذبے کے سیعت اس شوق کے ساتھ اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے کئی دنوں سے بڑی جد و جہد تھی بڑا کچھ تھا اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے اس میں سب سے قیمتی جو عجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا عجر ہوتا ہے اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے ناندہ ملے میں نہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مزاق کر کے گزر جاتا ہے یہاں بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں مسجدیں عبادیوں کے اندر بھی ویران ہیں میرے دوست تہزیب میرے نبی کی سب سے اچھی لیکن لباس گہروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں آپ مجھ سے بات کریں تھوڑا تھوڑا سوچیں تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے ذرا دیکھے تو صحیح ہمراہ راستے بھٹک تو نہیں گئے میرے دوست سب سے پہلی بات اپنے ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بزرگو لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ہمیں اب سرمایہ کی آنک اتار دینی چاہیے غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کے وجہ سے نہیں تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گاری کوئی نہیں تیرے پاس تو پیس ہی کوئی نہیں تیری تو برادری کوئی نہیں تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاج پکڑ کے کہا خبردار امت والو میرے گریب پر تان نہ کرنا کسی کی برادری کو نہ کوسنا سلمان منہ اہل البیت فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے اب یہ اینک چھوڑ دو اب انسان کی عزت بے سیت انسان کرو انہا کرمکم انداللہ اتکاکم بلال ایبشی آ رہے تھے وہ قوم کی ایبشی تھے رنگ کالا تھا لیکن فاروق عزم اٹھے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال ایبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال پہلے تو ایبشی تھا پہلے تو کالا تھا جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے سلل اب تھوڑا سا اس طرح بھی توجہ کرو آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا پریزگاری میں نہیں تولا آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے پہلے تو عمرہ خیال کرے دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے شرابی اور ایبی بنایا ہے اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے سب سے پہلی بات میری انعظرات سے ہے دنیا میں بڑے لوگ تھے بڑا کچھ تھا لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہر انمکان بھی اپنے نہیں تھا جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے اور دوسری ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں اب یہ چھوڑ دو کہ امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے تھوڑی روٹی میں گزارہ کرنا سیکھ جاؤ وقار خودداری عزت نفس اس کی طرف توجہ کرو اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حضام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا فرمایا زندگی بار تم نے سوال نہیں کرنا تم نے زندگی بار کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے حضرت ابو بکر سن رہے تھے حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا قریب غلام کھڑے تھے ان سے کہا ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ خود نیچے اترے خود درہ اٹھایا دوبارہ چڑھنے لگے تو بڑے آدمی تے تکلیف ہوئی غلام کہنے لگے ہمیں کہہ دیا ہوتا فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے تھوڑی روزی پہ گزارا کر عزت کے ساتھ رہ خودداری کی زندگی جی میری ملت کا جوان بھی آج سوڑنے لگا ہے کہ دھوکے سے سئی فراد سے سئی کسی امیر سے نکاح کر کے سئی کسی بڑے کی غلامی کر کے سئی مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے نہ بھکاری بن نہ اپنے آپ کو رسوا کر تھوڑے پہ گزارا کر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا صرف ہڈیاں ہوں گی ارے ہر اشارے پر گاڑی رکھتی ہے تو بھیک منگو کا زور لگ جاتا ہے مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں ہم چوک اور چراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں یہ رسول اللہ کی امت ہے اس محبوب کی امت جس نے چار چار دن فاقع کیے ہیں پر کسی کے آگے دست سوال ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھیکاری تو بنایا ہے لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی اب بھیکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور ملت کے جوان سن تو کہتا ہے دس لاکھ ہوگا پچاس لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا آہ میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام ارز کروں ایک صحابی آئے آنکہ سوال کیا عرض کی حضور فقیر ہوں بھوکا ہوں غریب ہوں اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے تیرے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہے حضور میں بھیکاری ہوں میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ملتا نہیں کونین ان کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اور حال حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو آئے میرے حبیب کے پاس شعابی حضور بھیکاری ہوں حضور کچھ لینے آیا ہوں در رسول کا بھیکاری ہوں فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے حضور کیا حکم ہے فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس کچھ نہیں عرض کی حضور ایک پیالہ ہے ایک کمبل ہے آدھا اڑ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں پیالے سے پانی پی لیتا ہوں فرمایا لے آ راس دیکھنا راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے لائے حضور نے سعابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھئی اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو چونکہ لفظ میرے ہیں بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا کیا انداز اختیار فرمایا فرمایا کون خریدے گا ایک شعابی کہنے لگو حضور ایک دینار میں خریدتا ہوں فرمایا نہیں بولی بڑھا ہو شعابی کہنے لگو حضور دو دینار دیتا ہوں میرے حبیب نے کیا فرمایا میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں دو دینار کی چیزیں بیچیں حضور دی فرمایا ادھر آ دو دینار پکڑ جا کلارا لے کے آ جا رسی لے کے آ وہ لائے اس میں پھل کلارے میں پھل نصیب دیکھو شعابی کہ دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے آتھوں سے لگایا فرمایا چل پکڑ جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کٹ اپنے کندے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں وہ مانگنا ہے گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی کس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگہ دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارہ جو قوم مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں اور جو دونوں آتوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کٹ اور بیچ ایک مہینے کے بعد وہ آیا مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے حضور سب کے کپڑے آ گئے یارسل اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور وہاں اس کے نصیبیں جیم میں آٹھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ دس دینار میں نظرانہ دینے کے لیے لائیا ہوں میں صفحہ کے طالب علموں کے لیے لائیا ہوں میں دین کے مجاہدوں کے لیے لائیا ہوں باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے دیس اپنے دیا والا نہ لو اوپایا تم بے لالا کھائیے ایمی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھانا جائیے آہ اس مٹی کو سونا بنا آہ جاہ چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ فراد کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا آہ آہ جا ویرزکو من حیث لا یحتسب اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے میرے معبوب کے در کا گداب بن کے آہ میں تجھے بغیر اسحاب کتاب ہی عطا فرما دوں گا میں تجھے بغیر اسحاب کتاب عطا فرماؤں گا سیدی برشدی یا نبی یا نبی نبی کا جو غلام ہے 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 سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے حاج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفر سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں دس روپے زیادہ دینا بھی مارے ہمارے لئے بہتر ہے وہاں جا کے سعودہ لینا ہے تو سچائی کی بولی بول تو سچی بات کر پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے چھوڑ آجا سچ بولنا شروع کر دے درِ رسول پہ جھکنا شروع کر دے اللہ تجھے بے حسابی عطا فرما دے گا ایک تو سب سے پہلی بات امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں اور دوسرا غریب میرے دوست یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں پھر سن لو اور باندھ لو ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا وہ اور ہے ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا وہ اور ہے سن میرے عبیب نے کیا فرمایا فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیر کرنا امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا میرے عبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا فرمایا رات کی تنہائی میں دو نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو دکھڑے سنانا فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا آ جا آ جا اب اللہ رسول سے بات کریں گے اب اللہ والوں سے بات کریں گے چھوڑ دیں دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا آ یہ نہیں تیرے مسئلح حال کریں گے تیرے مسئلح جب بھی حال ہوں گے گمبدِ خضرہ والے نبی کی برکہ سے حال ہوں گے مرنے کی طرف دیکھ اور نجینے کی طرف دیکھ جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ آ جا اب حضور والا ہو جا اب محموب والا ہو جا اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر باتیں مقصر مقصر کر کے عرض کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا تو وہ جو ہے آپ حضورات کی بڑی ضروری بات رزقِ حلال رزقِ میں وہ بات میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں بس مشن کو منظم کرنا ہے اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے صدر جان سنا ہے ایک امریکہ کا صدر گزرائے وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان تو اس نے نا کراچی کے کلیفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت محمد بشیر الساربان نام تھا بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں ترجمان کے ذریعے بات ہو رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے کہنے لگا بچے زیادہ ہیں دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا چوری کر لیا کر رات کو کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے چلو امریکہ لے چلے صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا مہینہ میں نے رکھا بڑی خدمت کیوں مطالبہ ہی کوئی نہیں کرتا سادہ آدمی میں کہتا سوفے بیٹھ جا تو جوتوں سمیتی چڑھ جاتا روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا مہینے کے بعد میں نے پوچھا میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر کوئی بات تو کر میرے ساتھ کچھ کہے تو صحیح کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب میں نے کہا کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتے ہیں بینک میں ٹرانسفر کر نوکری تو کہتے ہیں میں انڈیا گورنمنٹ سے کہا کہ اللہ دلا دیتا ہوں کچھ کہے تو صحیح کہتے ہیں تامت سمیٹ کے بیٹھ گیا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو میں نے کہا ہاں کہنے لگا مدینہ کا پھیرہ لگ سکتا ہے اور میرا کوئی مدینہ کا پھیرہ لگ سکتا ہے کہا سعودی گورنمنٹ سے وہ مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینہ میں ہے کیا جنوویک کے دردیاں کھیانے جنوویک کے تھردہ سینہ ہے اور اب تیری ساری خدائی جک کی تشہر مدینہ ہے ہے کیا سعودی گورنمنٹ کا نے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا ساری زندگی اس نے تصویر مدینہ کی لگائے رکھیں وقار سے جینا سیکھ وقار سے جینا سیکھ چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست اور تو رزقِ حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر میرے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے پر اللہ قبول نہیں کرتا حضور کیوں فرمایا حرام پیتا ہے حرام کھاتا ہے حرام کے کپڑے پہنتا ہے اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا سود چاٹ گیا ہے ملت کو چاٹ گیا چھوڑ میرے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا ایک پیزہ لینا دینا اتنا بڑا جرم اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فرض انہوں بحربیں من اللہ ورسولی پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی جب کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے کیوں نہیں درتے رب کریم سے اتنی ملے کہاں لے کر کے جائیں جنہ علی تو پاپ کمائے کتے نیو تیرے کر دے رزقِ حرام کیوں مسلمان کے موں کو لگ گیا ہے بینکوں میں تماشا بن گیا ہے ہر طرف ہر طرف حرام کا بول بالا ہے ایک جگہ مجھے جانا تھا فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے مجبوریاں ہیں میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے سود کے خلاف نے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش میں زہرِ حلال کو کبھی کہنا سکا کند کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اسے جو سود لیتا دیتا ہے قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے اور ہم دھندا کرتے پھرے اب کے سامنے جھکتا ہے ڈھو بھی ہے یہ نماز ہے یہ کیا ہم نے بنا لکھا ہے رکھا ہے آج بھی کیتی جاندے ہو نال لہو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ داتے پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں اینی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوڑی پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو تُسی فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو دس سو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو ایک طرف ہا ایک طرف ہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بن اللہ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا تو پھر ہی نہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مَدْنِيَا سَ مُزَلْمَان گیا لِلَّهِ الْحَمْدُ مَدْنِيَا سَ یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف تناکہ کوئی مولوی پیزے لے کے فتوہ دے ہی دے لیکن میرے کہنے سے میرے غلط بات کرنے سے بات جائز تھوڑی ہو جائے گی مرنا ہے قبر میں جانا ہے بڑی جلدی وقت آنے والا ہے بچوں اس چیز سے جسے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں بڑے درد کے ساتھ خوبصورت جوان بڑا لکھا جوان چار بچوں کا باپ تین بیٹیوں کا باپ ماں کی عارضوں کا مسکل باپ کی آنکھوں کا تارہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا چاٹ گیا میری ملت کو نشہ چاٹ گیا میں آرہ تھا ایک دفعہ لاہور سے گجرہ والا تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشہی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی ہارن دیا مجھے کہنے لگا عزرز جی دیکھنا یہ گر جائے گا میں نے کہا نا یار تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشہی ہے اور کبھی کڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے وہ یتیموں جیسے زندگی گزارتے ہیں وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں وہ بیٹی اس کی کیا غلطی تھی ظالموں نے نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشہ ہی کر دیا کہتے ہیں اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے اس کا باپ نشہ کرتا ہے مجھے بتائے ملت کا سربراہ اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے جس کی بیوی خامند کی ہوتے ہوئے بھی بیوہ کے زندگی گزار رہی ہے وہ پوچھے بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدر سے آیا ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا میرے عزیزوں کیا میں ارز کروں اتنے خوبصورت جوان کتنے گھر اجڑے کتنی کتنی ماں روز روتی ہیں کوئی پیر صاحب کو یہ ایسا تعویز ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے وہ بی بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے اس کا خامند نشہ کرتا ہے نشہ کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے ہمیں اٹھنا ہے ہمیں میدان میں نکلنا ہے یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں خدا رہا سگرٹ بھی چھوڑ دو اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے نشہ کرنا شراب پینا ہم شراب اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک شرابی مر گیا شراب کے نشہ میں میرے معبوب کریم علیہ السلام نے جنادہ پڑھنے سے میرے معبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے موہ سے شراب کی بدبو آئے گی حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا دینے والا بیچنے والا خریدنے والا سودا کرانے والا برطن مہیا کرنے والا شراب کے لئے جگہ دینے والا شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لانتی ہے سارے ان پر خدا کی لانت فرشتوں کی لانت حضور فرماتے ہیں میرے بھی لانت کتنا نشہ اور حاجی صاحب یاد رکھ اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے شراب کی بطلیں کھٹکتی ہیں تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے جتنے ظالم یہ دھندہ کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کہ باوجود نہ روکنے والا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور فرمایا ہر شراب حرام ہے ہر شراب حرام ہے ہر نشے والی چیز حرام ہر شراب حرام فرمایا شراب تو برانیوں کی جڑھ ہے نشہ برانیوں کا امام ہے جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جاگ رہے ہیں ہاں بزرات خاص توجہ فرمائی فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ مو کالا کر اس نے کہا میں پاک صاف ہوں میں یہ گندہ فیل نہیں کرتا کہا میرے ساتھ مو کالا کر میں نہیں کرتا اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے اس کا گوشت کھا اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے کہا میں یہ گوشت نہیں یہ حرام فیل نہیں کرتا قتل کرنے والا اس نے کہا شراب پی لے انہیں لگا میں یہ بھی نہیں کرتا تلوار اٹھا لی کہا انہیں لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا یا تو زنا کرے گا یا تو قتل کرے گا یا خنزیر کا گوشت کھائے گا یا تُو شراب پیئے گا ایک کام تو کرنا پڑے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُس نے شراب پی لی فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اُس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا جب شراب پی لی تو پھر اُس نے بچے کو قتل بھی کیا جب شراب پی لیا تو اُس عورت سے موں بھی کالا کیا فرمایا میرے معبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ شراب سے بچ جاؤ فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے خدارہ خدارہ دیرے والوں حویلی والوں علاقے والوں قبیلے والوں اس جرم سے بچ جانا اس زیادتی سے بچ جانا نشہ 44% نوجوان 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عدی ہے کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک کون لے گیا ہے حکومت توجہ نہیں کرتی تو کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے ہمیں ماں کو لوارس ہونے سے بچانا ہے اس نشے کی لانت سے بچانا ہے اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کٹ دیا ہے نشہی کو معاشرے سے کٹ دیا ہے اسے کٹو نہ حضرت نحیمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے درے رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا خود آئے میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیئے تھے ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی وہ مان جاتے تھے انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے خود حاضل ہوئے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی فرمایا سونگو اس کے موہ کو جب موہ کو سونگا تو بدبو آ رہی تھی فرمایا باہر لے جاؤ اس کو کوڑے مارو صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بیچینی سے ٹیل رہے تھے بیچینی سے ٹیل رہے تھے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لانگتی کے لیے بیچین ہے جس نے شراب پی لی ہم تو کہتے ہیں نا نشہی میرا لگتا ہی کچھ نہیں اس لیے معاشرے سے کات ڈالتے ہیں کاتا نہیں میرے نبی پاک نے حضور نے نشہ چھڑایا ہے میرے حبیب نے کیا فرمایا فرمایا چپ کر اسے لانتی نہ کہنا غلطی ہو گئی تو کیا ہوا بھول گیا تو کیا ہوا جرم ہو گیا تو کیا ہوا فرمایا اسے غلطی ہو گئی ہے ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ان کو معاشرے سے کاتو نا ان کو کات کر کے پھینکو نا انہیں جہاز کہہ کے دھتکار ہو نا یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں یہ کسی ایک شخص کا نشہی بیٹا انتقال کر گیا میں تازیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گھلے سے لاکے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تازیت نہیں کرتے مجھ سے افسوس نہیں کرتے کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا اس کی شکایتیں اور علام میں ہی آتی تھی پر میرا بیٹا تو تھا نا میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں ہم جہاد کریں گے ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں خدا راب اٹھو اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ پانچمی بات پانچ تن کی نسبت سے اب پانچمی بات سنو ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے ایک جرم اور ہے ایک ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے بزرگوں کے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ میری ملت کے جوانوں کے ساتھ وہ ہے بے حیائی کا نشہ وہ ہے اریانی اور فہاشی کا نشہ وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لانت کا نشہ ہر بچے کے آت میں موبائل ہے ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے ہمیں خبر ہے وہ کئی برانیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے تو نشہ ہے جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے ہیائی کرے گا تھوڑے دن پہلے ایک دوست جگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا میں نے کہا کیا جگڑا ہو گیا کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی ارکتیں کر رہے تھے ان کو شرم نہیں آتی ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے گلی سے گزرتے ہوئے بے گھارتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے میں نے ان کو لڑائی سے روکا تھڑا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا میں نے کہا نراز نہ ہو نہ تو میرا دوست ہے تجھے کڑوی گولی دے کے شفاہ کرنا میرا آق بنتا ہے میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے گھارتی ہوئی اور اگر اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے بتا نا جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو تُو غیرت مند بن گیا میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا اور کیا اس وقت بھی تُو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے کیا اس وقت بھی تُو نے LCD توڑی ہے کیا کبھی کسی تُو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹھا ہے کہ یہ گند ہے میں غیرت مند ہوں میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے اس وقت ہم کیا اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا آہ سن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی میرے عبیم نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا آنکھ کو پاک کر لے اور میری ملت کی بیٹیاں میری بہینیں میری ماں سن لے سن لے ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی حقوق نصوہ قبل ہو یا کوئی اور تماشا ہو یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے تجھے عزت اگر دے سکتے تو سیدہ آشا کے سر کے تاجی دے سکتے ہیں اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا بیٹیوں گھر کے اندر رہنا فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا بن سور کے اندر رہو یاد رکھیں اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا اسبابیں گناہ سے بھی منع کرتا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا ہے فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہتنی چاہیے اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی میری بات آتا ہے وزرات کی سمجھ میں آ رہی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا تم تو بینہ ہو نا آنکھ نیچی کرو جھکالو شرم سے اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں آج کو ایڈوکیشن کے نام پر عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر عورت کو اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں بختیار کاکی کی مان بننے میں اس کی عزت ہے فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے غوث آزم جلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی ملت کے جوان یاد رکھ اگر تجھے پندرہ لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے اور اگر تُو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تُو گر گیا ہے پھر تُو گند میں مبتلا ہو گیا ہے پھر تُو نے غلازت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے جس کی جوانی بھی عالی ہوتی ہے پر اس کا ذہن صاف سترا ہوتا ہے وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے زمانے سے اس غلازت کو دور نکالنا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے ہمیں اپنے بچوں کو تارنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر جانا ہے اور سنو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پبندی فرمائی کوئی مولوی ہو کوئی پیر ہو کوئی فقیر ہو کوئی درویش ہو کوئی دربار کا سجادہ ہو کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے سارے بولی یہ اجازت ہے کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے بلکل نہیں ہے قطن نہیں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت ہی کٹے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نیرز کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحیع کے بیٹے زکریہ بھی ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہو تو پھر بھی میں دونوں کو کے لے رہنے کی اجازت نہیں دیتا جب ان کو اجازت نہیں ہے جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس خاتے میں ہے میں سنتا ہوں اور آج میں بابانگے دہول کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے سن لیا جائے میری بات کو نوٹ کیا جائے ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کی اڈے قائم ہیں ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا مو نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے جن درباروں پر گند ہوتا ہے دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانیب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو درس حدیث ہوتا ہو درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو اور عورتوں کا جانا الگ ہو مردوں کا جانا الگ ہو پوری شریعت کی پبندی ہو پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے میرے عزیزوں منشیات کے خلاف جہاد بہیائی اریانی فاشی ملت کا جوان اور اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے اور میرے دوست دیکھنا بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے یہاں ہندو بھی کوئی نہیں سکھ بھی کوئی نہیں آریہ بھی کوئی نہیں بدھ مت بھی کوئی نہیں یہاں عیسائی بھی اقلیت میں یہاں یودی بھی کوئی نہیں لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیاء محفوظ نہ ہو یہ حدیث سنانے لگا ہوں حدیث ہے حدیث رسول ہے جوان خاص کر کے ذرا میری بات پر توجہ کریں اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے سنیں حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوانہ ہے یہ سنگمیل ہے حدیث اس کو یاد رکھنا عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں زنا نہیں چھوڑتا حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے میرے حبیب نے تھب کی دی بٹھا لیا میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاتا نہیں ان کی تربیت فرمائی ہے ان کی تربیت فرمائی ہے ان کو قریب فرمائے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا بیٹھ گئے حضور نے فرمایا تُو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے حضور نہیں فرمایا تُو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا حضور نے فرمایا تُو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ حضور میں کٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے فرمایا تُو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے حضور میں کٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے میرے حبیب نے فرمایا اچھا جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی وہ کسی کی بہن نہیں لگتی وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی یاد رکھیں ملہ جلال الدین رومی ایک امام غلالی دو آلہ حضرت فاضل بریلوی تین بزرگ متفقہ طور پر لکھتے ہیں فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تارتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے جو گندی نظر دوسروں پر رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لٹا دیا جائے گا جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لٹا دے گا اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عجتوں کے جنازے نکلتے ہیں پھر اوریانی فہاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوانیہ تیرا نصیبہ ہوتی ہے اگر تُو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ اگر تُو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرموہیا کی چادر اڑا اگر تُو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا پہلے اس کی طرف دیکھ میرے دوستو یہ پانچ چیزیں ہمارا بنیادی نکتہ ہے ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دے دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دے تیسرا عزت کے ساتھ جینا ہمیں ہر حال میں سوج سے حرام پیسے سے بچنا ہے چوتھا ہر طرف منشیات پھیلی ہے ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے پانچوہ بےہیائی اریانی فہاشی گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان محفلوں میں آنا چھوڑ گئے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے چاند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا میں دور کے اجتماع نہیں دیتا سفر نہیں کر پاتا میرے پیروں میں درد ہوتا ہے قریب قریب رہتا ہوں ان لوگوں نے بڑا بڑا اسرار کیا تو مجھے جانا ہوا میں جب وہاں پہنچا کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ جوان نوجوان کہاں بات کو سنتے ہیں یہ تھوڑی میری بات کو سنیں گے میں نے ارادہ کیا تھک بھی بڑا گیا کہ بیس پچیز منٹ بات کروں گا تین چار نوجوان میرے سامنے بیٹھے تھے ابھی میں نے مصطفیٰ کی عدیث کا رنگ چھیڑا ہی ہے چھم چھم ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے چھم چھم اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں اپنے اندر شرمندہ ہونے لگا میں نے کہا یار تو کہتا تھا نوجوان بات نہیں سنتے تیری ملت کا جوان اسے کسی نے بات سنائی نہیں شاید تو اس تک بات پہنچائی نہیں سکا ارے گناہ گار بڑا ہے پر مصطفیٰ کا غدار تو نہیں نا یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا نبی پاک کے پیغام کے طرف نہیں پچاس منٹ بات کر کے میں لوٹا ایک ہفتے میں اتنے مری انہوں نے فون کیے اتنے فون کہنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے مجھے جمعہ رات کو دوبارہ وہاں جانا ہے وہ کہنے لگے جونسا وقت کہیں گے ہم رکھیں گے لیکن خدارہ ہمیں صرف منشیات کا نشاہ کسی نے لگا دیا ہے عشق مجازی کا گندہ نشاہ کسی نے لگا دیا ہے کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کے عشق کا نشاہ بھی لگا دے کوئی مل جائے ایسا اگر کوئی شعب آئے مجسر کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے میرے دوست ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر وہ حضرت بلال عبشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے پھر حضرت فاروق آدم کو آئیڈیل بناتا ہے پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے اور ملت کا جوان جب مجاہب بنتا ہے تو فور امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے کبھی عامر چیمہ بن جاتا ہے اور کبھی منتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے ملت کے جوان تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے تجھے واپس آنا ہے اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے اور تجھے عالم کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجبان بھی دیکھنا چاہیے تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی دستانے تو سنی ہے آہ اب ہم تجھے وہ والا جوان شکھاتے سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی ناتے سن کے نبی پاک مدینے کی یاد میں رہتا ہے آہ تجھے اب میں ایک جگہ عظمت مدینہ بیان کرتے کرتے گھر لہٹا یہیں گکھڑ میں میں بیان کرتے کرتے گھر لہٹا فجر کی نماز پڑھ کے ایک جوان مجھے کہنے لگے تھوڑی دیر نیچے چلیں گے میں ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے وہ مجھے نیچے لے گئے اور مجھے کہنے لگے عزد صاحب کرزہ چوکے بھی عمرہ ہو جاند ہے جوان آدمی کبارہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تو کھیڑا پول دیا پول دیا پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو میں او دی یاد چھے رون دیا کہا کرزے کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے تو میں نے کہا کیا ہو گیا کیا بات ہے کہنے لگے قسم اللہ کی عزت کی میں تو ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا ہوں مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ یورپ کی بات دبائی کی بات شارجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے بات جب بھی کرنی چاہیے رسول اللہ کے مدینے کی کرنی چاہیے دوستو ملت کا جان لوٹ سکتا ہے یہ واپس آ سکتا ہے خدارہ ماں باپ بھی سوچیں ماں باپ بھی توجہ کریں میں آج صبح ایک ویزٹ کرنے کے لئے یہاں آیا میں نے یہاں نوجوانوں کام کرتے دیکھا اور میں بہت تھوڑا کام کرتا ہوں اللہ جانتا ہے اس دفعہ میں مجھے کرنے لگے حضرت جی آپ بڑی ٹینشن لیتے ہیں ہر کام کی آپ بے فکر ہو جائیں آپ دیکھیں سارے کام ہم کر لیں گے یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے یہ میرے جیسے فقیر غریب لچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا یہ بڑے بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں ہم لوگ کام نہیں کرتے لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائے خود مسجد تک پہنچائے میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کریں میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے میرے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتا یہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتا ہے اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی اور دھرم نہیں چومتا یہ رسول اللہ کا قرآن ہی چومتا ہے اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور جگہ جھاڑو نہیں دیتا یہ مصطفیٰ کے نام کی مسجد نہیں جھاڑو دیتا ہے یہ بڑا پاکیزہ ہے یہ بڑا ستھرا ہے اب ہم اپنے جوان کو گھٹیا نہیں ہونے دیں گے شرابی نہیں ہونے دیں گے فہاشی نہیں کرنے دیں گے ریانی نہیں کرنے دیں گے ہم اسے کھڑا کریں گے اور امام حسن اور حسائل کا درس پڑھائیں گے ہم اسے کھڑا کریں گے حضرت عبداللہ مجلی کی بات کریں گے زہد بن حرسہ کی بات کریں گے سلمان فرسی کی اس کے ساتھ بات کریں گے ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو مکہ کے اندر کھیلنے والے مولا علی کی بات کریں گے ہم جب اس کے ساتھ بات کریں گے تو اہد کے میں بدر کے میدان میں حضرت عبدالرحمان ابن اوف فرماتے ہیں میرے دائیں بھائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے میں سوچنے لگا یہ پندرہ سولہ سال کے لڑکے یہ چھوکرے کیا کریں گے کوئی میرے ساتھ تگڑا تگڑا ہوتا تو بات بنتی فرماتے ہیں وہ دو نو تلوارے لے رہا کہ قد چھوٹے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے چچا ابو جال کدھا رہے تو میں نے کہا بیٹو اتنے بڑے کافر کا تم کیا کرو گے تو گویا مجھے کہنے لگے ہمارے قد نہ دیکھ ہمارے سینے میں جو جذبے کا سمندر ہے اس کی طرف دیکھ کہ بیٹے تمہاری عمریں چھوٹی ہیں کہ عمر تھوڑی ہے پر عشق کی داستان بڑی لمبی چھوڑی ہے کہا تُو ابو جال کا کیا کرو گے کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ حبوب بھاری کو کہا دیکھنے لینا حضرت عبد الرحمان ابن اوہ فرماتے ہیں میں قد دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا ان کی عمریں دیکھ رہا تھا اور ان کے جذبے کو سلام ہی دے رہا تھا میں کہہ رہا تھا نہیں نہیں ملت میں جب تک محوظ اور ماد رہیں گے نہ کوئی گستاق پیدا ہوگا نہ کوئی دین کا لٹیرہ پیدا ہوگا کہتے ہیں وہ جوان کر لگے ابو جال کا ڈریس بتائیے میں نے کہا وہ سامنے آرہا ہے کہتے ہیں وہ دوڑتے گئے دوڑتے گئے دوڑتے عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تو میں نو کھیڑا پول دیا پول دیا پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے وے کھنے نو پھر ہو دی یا دیچ روندے آئیں دول گئی نو حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہون رول دی رول دی رول گئی نو کہتے ہیں دوڑے گئے تلواریں چمکاتے گئے ابو جال کے ٹکڑے حصے بخرے کرتے گئے کہتے ہیں پھر تلواریں لے کے سی دیدن رسول پہ پہنچ گئے کہنے لگے سونیا تیرا سامنے تیرا دشمن ہم نے مار دیا ہے حضور تیرا بیعدب ہم نے مار دیا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسوں ہیں لبوں پہ مسکراہت ہے میرے حبیب کریم نے رو کے فرمایا فرمایا بتاؤ تو صحیح کس نے مارا ہے چھوٹا بھائی کہتا ہے سونیا میں نے مارا ہے بڑا کہتا ہے میں نے مارا ہے فرمایا نہیں دونوں تلواریں دکھاؤ دونوں کی تلواروں کو خون لگا تھا فرمایا میں تم دونوں کو انعام دیتا ہوں تم دونوں نہیں مارا ہے جاؤ تم دونوں نہیں مارا ہے میری ملت کا جوان اٹھے گا یہ انقلاب برپا کرے گا کوئی اس کا قد نہ دیکھے کوئی اس کی جیب میں پڑا ہوا پیسہ نہ دیکھے کوئی یہ نہ دیکھے کہ یہ کس قبیلے سے ہے کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس برادری سے ہے کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے یہ چھوٹے سے گاؤں سے اٹھے گا یہ چھوٹی اسی برادری سے اٹھے گا یہ بظاہر تھوڑے پیسے لے کے اٹھے گا لیکن پوری دنیا پہ چمکے گا اور جدر جدر بھی جائے گا رسول اللہ کے نام کے نعرے بلند کرتا جلا جائے گا حضور کے نام کا پیغام دیتا جائے گا نوجوان اٹھیں گے انشاءاللہ نوجوان نکلیں گے انشاءاللہ نعرے رسالت نعرے رسالت یہ پہلا لگے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دیکھیں گے اس سرزمین سے یہ دھوکہ اور فریب بھی بھاگے گا اس سرزمین سے بھگاری بھی ختم ہوں گے ہم دیکھیں گے اس ملت سے نشہ بھی ختم ہوگا ہم دیکھیں گے مسجدوں میں بڑے نہیں ملیں گے انشاءاللہ جوان بھی سرسجدے میں رکھے ہوئے ملیں گے اور انشاءاللہ آپ بڑے داڑی آنی رکھیں گے اب چھروں پہ کالی سیاہ داڑیاں نظر آئیں گی اور کفر کو پیغام ملے گا کہ رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کو اپنانے والے بھی ہیں ایسا ہوگا انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ ہم جمعے میں بھی اور میں نے پہلے کہا کہ صرف میں نہیں جہاں بھی کوئی درد مند علم آپ کو ملے آپ وہاں پہنچیں جہاں بھی آپ کو کوئی چراغ روشن کرتا ملے اس کی روشنی حاصل کریں حقیدے کا سچا ہو عمل کا پختہ ہو آپ جائیں درد کی بات سنیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں میں نکلتا ہوں میں اپنی بسات بھر یہ کوشش کرتا ہوں میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں اور یہ پیغام پھیل رہا ہے یہ پھول رہا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کاروان بنتا گیا ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی کٹھے ہوتے ہیں میری جوانوں سے گزارش ہے موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائیں جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعہ کی نماز میں ہمارے سا شریک ہو جائے جس کو وزیرہ باد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے جس کو گجرہ والا میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے وہ اثرات پھیلیں اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ آج آپ یہاں سے نکلیں گے شیطان پھر عملہ کرے گا پھر آپ کو تارے گا پھر غلط مشہرہ دے گا لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنیے کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم نے ہر گند نکال دینا ہے اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی یا قرآن پڑھنے کی آئے گی یا رسول اللہ کی ناد کی آواز آئے گی نکال دیں گے ہم گند ہم نکلیں گے نظر بھی پاک ہوگی کردار بھی پاک ہوگا اور ہم انشاءاللہ اس پیغام محبت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے ہر شخص جس منصف پر بیٹھا ہے پوچھتے ہیں دین کا کام کیسے کرنا ہے میں کہتا ہوں سیاست دانوں سے سیکھ لو بڑے بڑے چودریاں پر گلی گلی جاتے ہیں وہ دنیا داری کے لیے جاتے ہیں تم نے رسول اللہ کے لیے جانا ہے تم نے مصطفیٰ کے لیے جانا ہے وہ لوگوں کو ذات کے حق میں اپنے حق میں قائل کرتے ہیں تم نے لوگوں کو رسول اللہ کی ذنب کے حق میں قائل کرنا ہے تم نے محبوب کے حق میں قائل کرنا ہے جب تمہارا مقصد اتنا عالی ہے تو اللہ حمد بھی تمہیں عالیتہ فرمائے گا اللہ جذبہ بھی تمہیں عالیتہ فرمائے گا اتنی تعداد میں ساتھی پیچھے کھڑے رہ گئے ماں بہنیں بچیاں بڑی محبت سے آئیں میں ایک ایک کا اسی طرح شکریہ دا کرتا ہوں آپ یوں سمجھئے کہ میں پلکوں پر بٹھائے ہوئے ہوں آپ حضرات کو انشاءاللہ یہ اجتماع سجتے رہیں گے رمضان آئے گا فجر کے بعد اسی طرح سے یہ چہک میک جاری رہے گی یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ تعالی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ خواہش ہے کہ جب دنیا سے مریں گے جائیں گے تو پھر بھی کوشش کریں گے کچھ ایسے نقوش چھوڑ جائیں کچھ ایسے رنگ چھوڑ جائیں جو یادیں تازی کرتے رہیں جو انداز لوگوں تک پہنچاتے رہیں بس آپ حضرات کا خلوص چاہیے آپ کی محبت چاہیے آپ کا پیار چاہیے آپ حضرات کی دعا اور آپ کے دو میٹھے جملے ہمیں چاہیے ان جملوں کا ساتھ دیجئے گا ان لفظوں کا ساتھ دیجئے گا اور درد کے ساتھ اس تحریک کو اپنے خلوص سے نوازیے گا میں نے آپ کو درجن و دفعہ عرض کر دیا نہ کوئی گروہی اس کا مطلب ہے اور نہ ہی اس کا مطلب کوئی بھی کسی قسم کا سیاسی ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی